راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین سے برامد ہونے والا یوم آشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب رمہ دمہ ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں جبکہ ملحقہ علاقوں میں موبائل فن سرویس معطل ہے تفصیلات جانیں گے عویس ابباسی سے جی عویس آگاہ کیجئے گا محروم الحرام کا مرکزی جلوس راولپنڈی کا عاشق حسین امام بارگاہ سے جو برامد ہوا تھے اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گمزن ہے آپ سے کچھ لیر قبل فوارہ چوک راولپنڈی کے مقام پر نماز زہرین ادا کی جئی جس کے بعد مجلس کے انعقاد کیے گئے اس پر علمہ نے فلسفہ حسین کے اوپر روشنی ڈالی اس کے بعد جی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گمزن ہے جلوس کے رسلے میں مختلف مقامات کے اوپر نظر نیاز کا بھی احتمام کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں اور لوگ اپنے دیں جو ہے وہ لنگر لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر تقسیم بھی گیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی کے انتہائی سکت انتظامات ہیں جلوس کے رسلے میں ایری کے مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے جلوس کو ایک حسار کی صورت میں یہاں سے لے کر چلا جا رہا ہے جلوس کے آگے اور پیچھے پولیس کی بھاری نفری ہے اس ایری کے کارڈن آف کیا ہوا ہے اور اس کے طرح پر جو گلیاں لگتی ہیں انہیں خاردار تارے لگا کر چیل کیے گئے اس کے ساتھ تقریباً چھے ہزار کی قریب پولیس کے علکار اس کے ساتھ ٹریفک پولیس کے علکار پھر رزاکار بھی جو ہے یہاں پر آج فرائصر انجام دے رہے ہیں اس وقت جلوس جو ہے اپنے میڈل پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے اور یہ اپنے منزل کی جانب گامزن ہے تاہم رات گئے جو ہے یہ امام بار کا قدیمی پر جا کر اختتام پذیر ہوگا جی فیصل آباد میں یوم آنشور کا مرکزی جلوس اس چوک گھٹا گھر سے ہوتا ہوا روایتی راستوں پر گامزن ہے تفصیلات جانے گے وہاں موجود ہمارے نمائندے بلال احمد سے جی بلال سرم کے سلسلہ میں آج چھوٹے بڑے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں گھنٹا گھر چوک میں موجود ہوں جہاں مرکزی جلوس دوپہر کے وقت پہنچا تھا یہاں پہ نماز زہرین ادا کی گئی اس کے بعد مرکزی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ اس وقت اختدام پذیر ہو چکی ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں ازادار جو ہیں وہ یہاں پہ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جن کی جانب سے ازاداری کی جاری ہے سینہ کوپی کی جاری ہے اور نوحہ خانی کی جاری ہے اور یہاں سے اب یہ جلوس کی سکل میں جو ہے وہ دوبارہ سے واپسی کا ایک سفر شروع ہو چکا ہے اس وقت جو ہے وہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ازادار شبیر امام بارگاہ کی جانب گامزن ہے یہاں پہ جو ہے وہ جلوس کے راستوں میں مختلف سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں ازاداروں کے لیے پانی کی سبیلیں ہیں شربت کی سبیلیں ہیں اسی طرح دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں ازادار یہاں پہ نوحہ خانی کر رہے ہیں سینہ کوپی کر رہے ہیں اور اس جلوس میں بھرپور انداز میں شرکت کر رہے ہیں کراچی میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس اس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے محمد علی حفیظ دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس صبح نشتر پاک سے برامد ہوا تھا نمائش چورنگی پر نمائش چورنگی سے سخت حفاظ اندامات میں جلوس کا آغاز ہوا تھا جلوس پھر ایمپریس مارکٹ صدر پہنچا طبس سینٹر پر نماز زہرین وہ ادا کی گئی اس کے بعد دوبارہ جلوس کا آغاز ہوا ایم ایج روڈ پہ جلوس ہوتا ہوا بولٹر مارکٹ اس کے بعد خاضر حسینہ ایرانیہ میں پہنچ کا اقضام پذیر ہو گیا اگر ہم بات کریں سیکیورٹی اقضامات کی تو پولیس اور انجس بھرپور نفری یہاں پر تائناتی روٹس کے اوپر اس کے علاوہ جام میں تلاشی لی جاری تھی سنیپ چیکنگ کے علاوہ جب کلیرنس مل رہی تھی جب کلیرنس مل رہی تھی جلوس آگے بھر رہا تھا ڈی جی رینجرس نے دورہ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے جلوس کا دورہ کیا اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ کیمپ لگائے گئے تھے فلائی اداروں کی جو ادار ہیں وہ بھی موجود تھے انہوں نے بھی کیمپ لگائے تھے مکمل طور پہ پرم طور پہ مکمل سیکیورٹی حسار میں جلوس نمائیس چنگی سے شروع ہوا اور جو ہے اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہے خادر حسینہ ایرانیہ میں پہنچ کے جو ہے وہ اقتضام پذیر ہو گیا ہے تمام جو ہے سرکاری داروں نے خاص طور پر بلدیادی داروں نے بھی جو ہے روٹ پر صفائی سنائی کے خاصے انظامات کیے تھے اس کے علاوہ جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی کافی متحرک تھے اس سیکیورٹی کے بہترین انظامات جو ہے وہ کیے گئے تھے اب جو ہے جلوس ہے اقتضام پذیر ہو گیا ہے جی ادھر ملتان میں یوم آشور پر نکالے گئے گئے تازیوں کے ایک سو سولہ جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اقتضام پذیر ہو گئے ہیں جلوسوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے ان تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف نومان خان بابر سیٹھی نومان یوم آشور پر تازی کے ایک سو سولہ جلوس برامت ہوئے جن میں سے اکیس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا جن میں استاد اور شاگرد کا تاریخی تازیہ بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیرہ حیدیہ سے ماتمی جلوس برامت ہوا آستانہ لال شاہ سے برامت ہوا جن کو حساس قرار دیا گیا تھا لیکن تمام جلوس جو ہیں اپنے روایتی راستے سے ہوتے ہوئے متعلقہ امام بارگاؤں میں اقتتام پذیر ہو گئے ہیں استاد کا جو تازیہ ہے حرم گیٹ چوک پہنچا جلوسوں کی سیکورٹی کے حوالے سے انتہائی مناسب اقتامات کیا گئے پانچ ہزار سے زائد پولیس آلکاروں کو تائنات کیا گیا اس کے ساتھ رینجر کی بھارین افری کو تائنات کیا گیا وقتاً فوقتاً فضائی نگرانی کا سسلا بھی جاری رہا اور اس کے ساتھ جتنے بھی عزدار جلوسوں میں شامل ہوئے ان کی پراپر چیکنگ کی گئی واقترے گیٹ کے تروں ان کو گزارا گیا میٹل ڈیٹیکٹر سے ان کی چیکنگ کی گئی اس کے بعد ہی جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی مجالس برپا کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسی جلوس اقتدام پذیر ہوئے ہیں اس کے بعد شامل غریبہ برپا کی جائے گی جس میں عزداروں کی بڑی تداز شریک ہو رہی ہے ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی انتہائی مناسب اقتامات کیے گئے ہیں